ابو کرسافہ آج کے بعد ہم تجھے نہیں روکیں گے صویرے آیا کر شام آیا کر دوپہر آیا کر تو جی برک محمد کے چہرے کو دیکھا ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا نام ابو کرسافہ ہے بکریاں چڑھاتا ہے اور اپنی خالہ کے ہاں قیام پذیر ہے ایک نے اس نے حضور کو دیکھ لیا اور خوش قسمتی کے حضور نے بھی اسے دیکھ لیا تیری پہلی نظر کا وار توبہ دل اب تک دعائیں دے رہا ہے تو اب اس کو سب بکریاں بھول گئیں وہ بکریاں لاتا ہے اور چراغاں میں چھوڑتا ہے اور آکے حضور کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے ایک دن خالہ کو پتا چل گئے کہ یہ تو سارا دن وہاں بیٹھا رہتا ہے تو اس نے سختی سے منع کر دی کہ تم وہاں نہیں جاؤ اب ایک دن تو کاتا دو دن کاتے لیکن برداشت نہیں ہوتا آکے اپنی ماں کو اور خالہ کو بٹھا کے ابو کرسافہ کہنے لگے نوجوان لڑکا ہے کہ میں تمہاری بات مان لیتا ہوں نہیں جاؤں گا لیکن ایک بات تم میری مان لیو انہیں کہا کیا کہا ایک بات تم میرے ساتھ چلو تو سہی اس کے بعد اگر تم نے روکا تو رک جاؤں گا ایک بار تم نے میرے ساتھ جانا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں ہم ہی بھر لی خیال تھا کہ ٹھیک ہے اس کی کہنے پہ ہو آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پھر زور بھی لینا پڑے گا اس کی شرط پوری ہو جائے گی اب ابو کرسافہ اپنی ماں کو اپنی خالہ کو لے کر حضور کی تہلیز پہ پہنچا کچھ دیر بیٹھے اور واپس چلے تو اسے بے چینی تھی کہ اب یہ کیا بولتے ہیں چونکہ اس کا مستقبل بھی اس پہ لگا ہوا تھا اب اس کے دل کی دھڑکنیں تھم رہی ہیں کہ پتہ نہیں میری ماں کیا بولتی ہے میری خالہ کیا بولتی ہے تو ابو کرسافہ کی خالہ نے بول کے کہا کہا مار اینہ مثلہ حاضر رجو زندگی میں ایسا سونا بندہ دیکھا ہی نہیں لکھا لوک آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں لکھا لوک آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں لکھا سونے بڑ بڑ بیندے نے او دی خا کے پا جیا کوئی نہیں او دی خا کے پا جیا اور آزم چشتی مرہوم ساری زندگی حیرت میں گزار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات احسن وجہن ابو کرسافہ کتنا سونہ چیرہ تھا کتنا سونہ چیرہ تھا وَلَا عَنْقَ سَوْبًا اور جتنے سونے کپڑے تھے اتنے سونے کپڑے بھی کسی کو پہنے ہوئے نہیں دیکھا اور تیسری بات فرمایا وَلَا عَلِيَنَا قَلَامًا جتنی میٹھی باتیں کرتا تھا شہد ٹپکتا تھا اس کے لہجے سے اللہ اکبر اس کے لہجے سے شہد ٹپکتا تھا تینسینے دی میں تھنڈ آگا شہد گلاب تے کھنڈ آکھا تینن نبیان دا میں لارا آکھا تیرے ہجر تے وچ میں ہارا آکھا تو کہا ابو کرسافہ آج کی بعد ہم تجھے نہیں روکیں گے صویرے آیا کر شام آیا کر دوپہر آیا کر تجھی برک محمد کے چہرے کو دیکھا مکچند بدر شاہ متھے چمک دی لات نورانی کالی ظلفتے اکھ مخمور رکھی ہن مد بھری ہیں دو عبرو کوس مثال دسن دو عبرو کوس جیتی نوک میا دے تیر چھٹن لبا سرخ آکھا کے لال یمن چٹے دند موٹی دیا ہن کریا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے محرِ علی کتے تیری سنا مشتاک کھیں کتے جا لگی ہے اللہ اکبر ابو کرسافہ کی خالہ پہلے تو وہ کہتے تھی جاتا کیوں ہے اب اس کی اپنی کہانی سودا لینے کے لیے بازار گئے ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے اللہ اکبر کہا کہ اتنا سوڑا کلام کرنے والا بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا